نواسہ رسول جگرگوشہ بطول جنت کے سردار حضرت امام حسین کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار شہر بر میں چوٹے بڑے اناسی جلوس اور 378 مجالس کا انعقاد کیا گیا ازاداروں کی نوہ خانی اور سینہ خوبی شہدائی کربلا کی عزیم قربانیوں کو خراج عقیدت لاہور ہوتل سے برامت ہونے والا جلوس امام بارگاہ اتویہ اہل بیعت پہنچ پر اختتام پذیر ہو گیا شہدائی کربلا کی یاد میں ہر آنکھ اشکبار پانڈی سویٹ سے برامت ہونے والا مرکزی جلوس خیمہ سادہ پہنچ گیا ازاداروں کی بڑی تعداد جلوس میں شریع جلوس کے روچ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامہ نوہ محرم الحرام پر جلوس اور مجالس کا انعقاد قصر بطول شادمان سے بھی جلوس برامت ہوا سرکا نے شادمان چاک پر نماز زہرین ادا کی ادھر مانگا منڈی میں امام بارگاہ باب الحمائج میں مجلس اعزا کے بعد جلوس برامت ہوا شبیت عبوت شہزادہ علی اکبر کا جلوس نے اختتام پذیر ہو گیا پھر کربلا کے بعد دکھائی نہ دیا ایسا کوئی بھی شخص کے پیاسہ کہیں جسے محرم الحرام کی مناسبت سے جگہ جگہ سبیلے لنگر و نیاز کا احتمام لوگ مختلف علاقوں میں مشروبہ جوس بریانی سمیت کھانے پینے کی اشیاء بانٹ رہے ہیں محرم میں امن و امان کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں وزیر علی مریم نواز کا سیکیورٹی انتظامات فول پروف بنانے کا حکم کہا مجالیس اور جلوسوں کے شرکہ کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں محرم الحرام میں امن و امان کا مشن لاہور کلس کی شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ دس ہزار سے زائد اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر تائنات مرکزی جلوس کے روٹ کی فضائی نگرانی جلوس روٹس پر واک تھو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور جدید آلات نصف جلوس اور مجالیس کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مانیٹرنگ کے لیے ساتھ ہزار چار سو نوے جدید کیمرے نصف دیئے گئے محکمہ داخلہ کے مطابق اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک ہے وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ کے سینٹرل کنٹرول روم کا دورہ صبح بھر میں مرکزی جلوسوں کی لائیو مانیٹرنگ کی کہا جاری کرنا زابطہ اخلاق پر عمل درامت یقینی بنایا جائے مجالس اور جلوسوں کی جیو ٹیکنگ کی گئی وزیر تعلیم رانا شیکندر حیات کا مختلف امام بارگاہوں کا دورہ جلوسوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر انتظامات کا جائزہ لیا سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات پر اعتمنان کا اظہار کہا جلوس مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں کی کڑی نگرانی کی جائے کمیشنر زید بن مقصود کا کسر بطول شادمان اور پانڈو سٹریٹ کا دورہ سیکیورٹی میونسپل انتظامات اور محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا ڈی سی رافہ حیدر اور سی سی پیو بلال صدیق کمیانا نے بھی انتظامات کو چیک کیا اہلکاروں کو الرٹ رہنے کی ہدایے ازہ داروں جلوسوں اور مجالس کی سیف سٹیٹی کیمروں سے مانیٹرنگ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سیف سٹی ہٹ کوارٹرز کا دورہ صبح بھر میں جلوسوں کی براہ راست مانیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا کہا سیف سٹیٹیز آتارٹی اور تمام اسلامی قائم کنٹرول روم سے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے پورم مہرم الحرام زلہ انتظامیہ کامیشن ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم فال کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور ڈی آئی چی آپریشنز نے کنٹرول روم کا جائزہ لیا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر عمر مقبول کا کہنا ہے کہ کنٹرول روم پنجاب سیف سٹی آتارٹی کے ساتھ منسلک ہے نام مہرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے لاہار پولیس الارٹ و ڈی آئی جی آپریشنز کا کینچ اور اقبال ٹاؤن ڈبین خدارہ فیصل کامران نے ڈیویشن مجالیس اور جلوسوں کی سیکیورٹی کو چیک کیا ڈیورٹی پر موجود جوانوں کو شرکہ کی تلاشی یقینی بنانے کی ہدایت بھی کی پولیس لائن کلہ گجر سنگھ میں نوم مہرم کے خصوصی انتظامات جلوس اور مجالیس کی ڈرون کیمرو سے نگرانی ایس پی ہیڈکوٹر احمد زنیر شیما کا کہنا ہے کہ لاہار پولیس شہر میں ازاداری جلوس اور مجالس کو فول پول سیکیورٹی پرہم کر رہی ہے ایس ایس پی آپریشنز تصور اقبال کا ایکشن شادمان نے جلوس کی سیکیورٹی ڈیوٹی سے غائب چودہ اہلکار نوکری سے برخواست کر دیے گئے نوکری سے فارق ہونے والوں میں لیاقت مزمل امیر علی شیر افضل شہر میں آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی ٹرافک پولس کا نوی محرم کے مرکزی جلوس کے لیے جانا ٹرافک پلان مرتب چھے ڈی ایس پی سمیت ایک ہزار تین سو نوے وارڈنز ڈیوٹی پر معمور سی ٹیو امارہ ترکہ کسر بطول شادمان جلوس روٹ کا دورہ ایس پی ٹرافک کینٹ سحیل فازل کے ہمراہ متباطل راستوں کا جائزہ لیا الڈیوی ایم سی کا آشورہ کے حوالے سے خصوصی صفائی آپریشن تیاریاں مکمل کر لی گئیں آپریشن ٹیم کے افسران اور عملے کی چھوٹیاں منسوخ نوٹفیکیشن جاری نو سو سے زائد ورکز امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹس کی صفائی سترائی پر معمور ہوں گے تاریخ میں پہلی بار حکومتی سطح پر دس محرم کے جلوس کے لیے تمام راستے ارکے غلاب ملے پانی سے دھلوائے گئے وزیر اطلاعات از مبقاری کہتی ہیں عزداران حسین سمیت شرکہ کے لیے خصوصی سبیل اور لنگر کا انتظام کیا گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا خدا ناقصارا پیر کاملہ کاملارا رہنما حضرت داندہ گنبخش کے مزار پر غسل کی تقریب نائب وزیر آزم اسحاق دار نے مزار کو غسل دیا تقریب میں وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور وزیر خلاق بلال یاسین کے شرکت چیئرمن امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار نبیل جاوید بھی شریک ہوئے ایک کانسپیرنسی کے تحت ان کی وزارت عزبہ کو ختم کیا گیا ملک میں تفریح پہ لائی گئی ایک جو حادثے چنے ہوئے تھا بیس گیارہ میں یہ اسی مینارے پاکستان کے نیچے کروڑوں پر لگا جس کو انٹرڈیوز کیا گیا تھا اس کی حکومت لائی گئی بیس اٹارہ کے الیکشن چوری کیا گیا اور اس کے بعد جب انہوں نے چھوڑا تو پاکستان کی معیشت چوبیس دنیا کی معیشت سے سنتالیس دنیا بن چکی تھی یہ آپ کا حقائق جو ہیں آپ کا فرض ہے کہ آپ قوم کو شیئر کریں اور پچھلے جو سولہ مہینے تھے پی ٹی آئے پر پابندی کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا نارک وزیراعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کر کے لادلے کی حکومت لائی گئی ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا نو مائی کا واقعہ کسی صورت قابلے قبول نہیں آج ہمارے دو وقت کی روٹی آج روز پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانی پڑھ رہی ہیں گیس بجلی کے بل ہماری پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان حالات میں خدا نہ خاص تھا کینیا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور محول بنایا جا رہا ہے اس پہ تو تشویش کسی کو نہیں ہوئی ملک کے لیے خطرہ بدنے والی جماعت کو قومی جماعت نہیں کہا جا سکتا ریاست کو کمزور کرنے والے خفیہات سامنے لائے جائیں لیگی رہنما جاوید رتیب کی پریس کانفرنس کہا سیاسی جماعتیں ملک کے لیے خطرہ بن جائیں تو انہیں قومی جماعتیں نہیں کہا جائے گا فیلڈ حسبتال اور کلینک آم ویلڈز کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں پنجاب میں پانچ سو مزید فیلڈ حسبتال بنائیں گے مزیرالہ مریم نواز سے رکم صوبائی اسیمبلی سید اکبر خان نوانی کی ملاقات عوامی مسائل اور ترکھا کی منصوبوں پر تبادلے خیال نیشنل مارکٹ میں پٹرول مہنگا ہی نہیں ہوا صرف یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اور اپنی آئیاشیوں کے لیے انہوں نے یہ جو پٹرول کا بم ہے عوام پر گرائیا اس کے علاوہ گیس بھی مہنگی کر دی ہے بجلی بھی مہنگی کر دی ہے یہاں پہ بندہ رات کو سوتا ہے تو کچھ ہے صبح اڑتا ہے تو کچھ ہوا ہوتا ہے یہاں پہ کوئی منیمنٹ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا جو مہنگائی کم کرنے آئے تھے ابروز مہنگائی کر رہے ہیں ایک طرف ٹیکسوں کی بھرمار دوسری طرف پیٹرول پھر مہنگا عوام جائیں تو کدھر جائیں شہری غصے سے لال کہتے ہیں حکمران اپنی آئیاشیوں کے لیے عوام کو مہنگائی کی بھوچ تلے دبا رہے ہیں ہر طرف مہنگائی کی دہائی شہریوں کا پارہ ہائی پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے کے خلاف جماعت اسلامی کا بہتہ تروٹ پر احتجاج نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوش نے قیادت کی کہا حکومت کے سو روز مہنگائی کے سو روز ثابت ہوئے ہیں بات اسلامی سراپہ احتجاج ہے ایک مہینے میں دو مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے آج پیٹرول مہنگا ہے بجلی مہنگی ہے عوام دو وقت کی روٹی پوری نہیں کر پاتی گردے بیچے گھر کا سمان بیچے زیور بیچے اور بجلی کا پل اتارے پنچہ فوڈ آتارٹی کا صحت دشمن اناثر کے خلاف گھیرہ تنگ تئیس سو سے زائد پکوان سینٹرز لنگر گھانوں اور سویلوں کی چیکنگ انتہائی ناقص انتظامات پر چھ پکوان سینٹرز بند کر دیئے گئے تین سو تیہتر پکوان سینٹرز کو تینٹالیس لاکھ سرسٹھ ہزار روپے کے جرمانے کیے گئے ایف آئی اے کے اسسسٹنٹ کمیشنر کو گرفتار کر لیا جالی ایف آئی اے کا اسسسٹنٹ کمیشنر کالے رنگ کے ڈالے میں دو پولس اہلکاروں کے ساتھ خانہ ستو قتلہ کی حدود میں پکڑا گیا ملزم اس سے قابل ای ایس پی بن کر شہریوں کو لوٹتا رہا بی جی الڈی اے کا کنٹرولڈ ایکسس کوریڈور بند روڑ کا دورہ تاہر فاروق نے منصوبے پر جاری کاموں کا جائزہ لیا متعلقہ حکام کی ریجی الڈی اے کو بریپنگ تاہر فاروق کی جامعہ آشور کے بعد کام مزید تیز کرنے کی ہدایت اور شہر میں گرمی کا راج برقرار درجہ حرارت 49 ڈگری کو چھو گیا سورج کی تپش سے شہری نڈھال کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات کی آج رات سے بارش کی پیش گئی موسیقی